اسلام علیکم اس ویڈیو کے انتر ہم ڈیٹا بیسز کی لرننگ کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کچھ مزید کنسیفٹ دیکھتے ہیں جو ہم ڈیٹا بیسز کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا کو سٹور کرنے کی اور ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کی ایکسیس کرنے کی اگر ہم دیکھیں ڈیٹا آپ لکھ رہے ہوں کاپی کی اوپر ریجسٹر میں یا کسی فائل میں اور آپ ایک ہی انفرمیشن کو بار بار لکھنا شروع کر دیں تو وہ عجیب لگے گا سو ڈیٹا کی ریڈنسی جو ہے اس کو ہم نے کم سے کم کرنا ہوتا ہے تاکہ ڈیٹا جتنا ریڈنڈنٹ نہ ہو جتنا ڈیٹا ریپیٹ نہ ہو اتنا بہتر ہے اس کو کیسے ختم کرتے ہیں وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے اور سیکنڈ یہ چیز ہوتی ہے انکنسسٹنسی اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں ایک سٹوڈنٹ یا ایک بندے کی بات کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اس کا نائی سی یہ ہے اور تھوڑی دیر بعد جا کے میں اسی ریجسٹر میں اس بندے کو دوبارہ منشن کروں اور اس کا نائی سی کچھ اور لکھ دوں تو اسے کہوں گا کہ ڈیٹا انکنسسٹنٹ سٹیٹ میں آگیا ہے یعنی ڈیٹا میرا کنسسٹنٹ نہیں ہے ڈیٹا کے درمیان کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہو رہی ہے یا وہ انفرمیشن ضرورت ہے یا یہ والی ضرورت ہے دونوں درست نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے ہنڈل کریں گے اس ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے آگے ہمارے پاس ڈیٹا کے اندر کچھ انوملیز آتی ہیں ہمیں ان انوملیز کو ختم کرنا ہوتا ہے انوملیز سے مراد سے ملے ہیں گڑ بڑ یعنی ڈیٹا کے اندر کچھ گڑ بڑ ہے وہ ایسی گڑ بڑ ہے جس کی وجہ سے یہاں تو ریجننسی کریٹ ہو رہی ہے ڈیٹا میں وہ ہم نے ختم کرنا ہے ایک چیز یار رکھیں ہم ڈیٹا بیس کے اندر دو چیزیں پڑھ رہے ہیں بیسیکلی تین چیزیں ٹوٹل ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ڈیٹا بیس کی ڈیزائننگ کہ آپ ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کریں بتائیں میرے کتنے ٹیبلز ہوں گے ان میں کون کون سے ایٹریبیوٹس ہوں گے ان کے در میں ریلیشنشپ کیسا ہوگا یہ ہے ڈیزائننگ دوسرا ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس کی پروگرامنگ کرنا یعنی آپ کیوں یہاں لکھتے ہیں پروگرامنگ کرتے ہیں ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹریو کرتے ہیں یہ سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے اور تھرڈ چیز ہوتی ہے ڈیٹا بیس کی ایڈمنسٹریشن کہ آپ ڈیٹا بیس کو ایڈمن کریں ڈیٹا بیس اگر بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کی مشین اگر اڈ جائے تو پھر کیا ہوگا تو اس میں ڈیٹا بیس کے اندر بیک اپس لیتے ہیں انہیں کہیں موو کرتے ہیں ڈیٹا بیس کو ریسٹور کرنا ڈیٹا بیس کو دیکھتے رہنا اس کے فائن ٹوننگ کرتے رہنا اس طرح چیزیں کرتے ہیں یہ ایڈمنسٹریشن کے کام ہے تو ابھی ہم جو شروع میں سیکھ رہے ہیں یہ ہم سیکھ رہے ہیں ڈیزائننگ پرسپیکٹیو تو اگر آپ کو یہ کنسیپٹس کلیر نہیں ہوں گے آپ کے ذہن میں یہ ہنڈر پرسنٹ پیور آپ کو انڈرسٹینڈنگ ان کی نہیں ہوگی تو ڈیزائننگ آپ صحیح نہیں کر پائیں گے جب ڈیزائننگ صحیح نہیں ہوگی تو پھر اگلا جو اگلے سٹیپس ہیں وہ بھی آپ کو تنگ کریں گے اس لئے آپ نے ڈیزائننگ کرتے وقت ان کا خیال کرنا ہے اور ان کو سمجھنے کا آسان سے کہا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو لوجیکل انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کی کومن سینس لیں ان کا مقصد کیا ہے اگر میں یہ نہیں کروں گا تو کیا ہوگا تو آپ کو آٹومیٹکلی ڈیزائننگ میں ہلپ ملنا شروع ہو جائے گی رٹرنا لگائیں ہلپ ملنا شروع ہو جائے گی سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نوملیز کیا ہوتی ہیں اور ان نوملیز کے وجہ سے یہ پرابلمز کیسے آتی ہیں اور بعد میں دیکھیں کہ نوملیز دور کیسے ہوتی ہیں سو اچھا لیٹس سے ایک ایک ایجزمپل دیکھیں یہ والی اس اگزم پل کے اندر ہم نے ایک سٹوڈنٹ کی انفرمیشن سٹور کی ہے اور اس انفرمیشن ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ کسا رول نمبر ہے یہ اس کا نام ہے یہ تشکی آپ کے کے بca پلاتے ہیں ڈا تشکیaudے ہیں سٹوڈنٹر اور وہ کورسات پلاتا ہے یہ ہم نے انفرمیشن سٹور کی ہے سٹوڈنٹر بلکل ٹھیک ہے ہم اس انفرمیشن کو اس طرح بھی سٹور کر سکتے ہیں جیسا میں نے انفرمیشن یہاں پہ سٹور کی ہوئی ہے اب اس انفرمیشن میں دیکھیں میں نے کہا کہ یہ سٹودنٹ یہ بندہ ہے اور یہ کورس پڑھتا ہے میں نے انفرمیشن کو neľ 一ностью coal پھر دوسرا جو سٹودنٹ آیا وہ کون کون سا کورس پڑھ رہا ہے وہ ہم نے انفرمیشن یہاں پہ rewrite کیوئی ہے اس کا معرف یہ ہے کہ اگر یہ جو سٹودنٹ ہے یہ کورس پڑھے گا تو ہمیں یہ ساری انفرمیشن دوبارا ریپیٹ کرنے پڑے گی اور بتانا پڑے گا کون سا کورس پڑھ رہا ہے تو ابھی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ کون سا بندہ کون سا کورس پڑھ رہا ہے آپ کو یہ ساری کساری انفرمیشن ریپیٹ کرنا پڑھ رہی ہے تو آپ کے پاس ڈیٹا ریڈنسی آگئی ڈیٹا کے اندر ریپیٹیشن آگئی ہے ایک انفرمیشن اس میں گھڑ بڑھ ہے اس کے اندر جو کہ یہ پرابلم آ رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا جو ڈیٹا پر رکھا ہوا ہے اس کے اندر آنوملیز کیا آ سکتی ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں انزرٹ آنوملیز سے مراد یہ کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ہم ہمارے سکول کے اندر ایک اور کورس پڑھ آنے لگا ہے فارغ زیمپل آپ انگلیش پڑھانے لگے ہیں انگلیش تو ہے چلیں ہم کمیسٹری پڑھانے لگے ہیں تو اب ہمارے پاس ادھر میں کمیسٹری کی انفرمیشن کیسے ایڈ کروں اگر میں نے یہاں پر کم کمیسٹری کا ہے لیکن ابھی کوئی سٹوڈنٹس کو پڑھتا نہیں ہے تو اس کے لئے کہ ان تمام کولمز کے انظر نل پڑھا ہوگا یعنی ایمٹی پڑھے ہوں گے سو یہ انزرٹ کی انوملیز ہے جس کی ویسے جب میں نے ایک چیز انٹر کی تو باقی چیزوں میں انفرمیشن نہیں تھی یعنی وہ انفرمیشن اگزیسٹ نہیں کرتی نل پڑھے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس انزرٹ کی انوملیز آگئی ہمارے پاس انزرٹ کی انوملیز آگئی ہمارے پاس انزرٹ کی انومل ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنے سے کیا ہوا کہ میرے پاس جو یہ پورا ٹیبل تھا جس کے اندر میرے پاس انفرمیشن تھی کہ سٹوڈنٹ کون سے ہیں اور کورسی کون کون سے پڑھایا جاتے ہیں یہ صحیح یہاں پر پڑھی ہوئی ہے کہیں اور نہیں رکھی ہم نے تو اب آپ کے پاس اس ٹیبل کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم آرٹس پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے آپ کو نہیں انفرمیشن ملے گی بکاوز اس ٹیبل کے اندر آرٹس کی انٹری نہیں ہے سو یہ دوسری انوملی ہے ڈیلیٹ اور کورس پر ہا نہیں چھوڑا تو آپ کے پاس ڈیلیٹ انوملی سے یہ پرابلم آتی ہے اپ ڈیٹ انوملی سے مراد کیا ہے اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹوڈنٹ ایوکاس یہ فارکزیمپل کی تین کورسی پڑھ رہا ہے اب میں کہتا ہوں کہ اس کے نام میں کوئی تبدیلی آگئی ہے یا فارکزیمپل کوئی تبدیلی ہم نے کر دی ہے تو ہم اس کا جب ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے جائیں گے تو آپ کے پاس ریکارڈ اپ ڈیٹ کرتے وقت اگر میں نے اپ ڈ اپ ڈیٹ کرتے وقت ان دو ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر دیا اور اس کو اپ ڈیٹ کرنا چھوڑ دیا تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ دو جگہ پہ تو اس کا نام ٹھیک ہوگا لیکن تھرڈ جگہ پہ اس کا نام خراب ہو گیا یعنی رول نمبر ایک ہی ہے لیکن نام میں فرق آ گیا تو آپ کے پاس ڈیٹا کے اندر انکنسسٹنسی آگئی یعنی آپ دیکھ کے کہیں گے نہیں یہ تو گربر لگ رہی کیونکہ رول نمبر ون نہیں ہے تو نوکاس ہی ہونا چاہیے تھا دوسری طرح اگر آپ یہا پہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے میت کے کورس کرنا ماتھمیٹکس ہو گیا اور آپ نے یہاں پر تبدیل کر لیا اور یہاں پر تبدیل کرنا بھول گیا اپ ڈیٹ کرتے وقت اگین پرابلم ہوئی کہ آپ کے پاس ایک جگہ پہ میت لکھا ہوگا ایک جگہ ماتھمیٹکس لکھا ہوگا ہیں دونوں چیزیں سیمی لیکن انکنسسٹنسی آگئی اب آپ بتا نہیں سکتے کہ میت صحیح تھا یا ماتھمیٹکس صحیح تھا تو یہ ہمارے پاس دوسری نوملی ہے جو کہ آپ کے پاس اب آتی ہے ٹھیک دلیٹ کی بھی دسکشن کر لی ہم ننزر کی بھی دسکشن کر لی یہ نوملی کیوں آ رہی ہیں اور نوملی وہیں دو پرابلم کریٹ کر رہی ہیں یہاں تو دیٹا کے اندر انکنسسٹنسی آتی ہے کسی وجہ سے یہاں آپ کے پاس دیٹا رپیٹ ہو رہا ہے اس رپیٹیشن کو بچانے کے لیے کہ دیٹا رپیٹ نہ ہو ہم کیسے اس کو یہ بھی بتا سکیں کہ یہ وقاس جو سٹوڈنٹ ہے یہ کون سے کورسی پڑتا یہ بھی بتا سکیں اور لیکن پھر بھی یہ انفرمیشن سے سائی رپیٹ نہ ہوں یہ کیسے ختم کر سکتے ہیں اور سیکنڈ کہ ہم یہ کیسے کنٹرول کریں کہ میں یہ سٹوڈنٹ کی انفرمیشن اور یہ کورس کی انفرمیشن یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان کو میں کیسے سپریٹ کروں کہ اگر میں کورس کو چھیڑوں تو یہ امپیکٹ نہ ہو یا میں سٹوڈنٹ کو چھیڑوں تو کورس امپیکٹ نہ ہو یہ ہم کیسے ہنڈل کریں گے اس کو ہنڈل کرتے ہیں نورملائزیشن کے ثروع ہم آگے جا کے اس چیز کو پڑھیں گے لیکن پہلے آپ کو پرابلمز کلیر ہون لگ رہی ہے کہ چیزیں جو ہمیں ہم زیوم کر رہے ہیں کہ جی ون کے ساتھ یہ آنا چاہیے وہ نہیں آرہا تو یہ پرابلمز آتی ہیں اور پرابلمز کے مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ پرابلمز میں ڈیٹا آپ کا نورملائز نہیں ہوتا اور ڈیٹا میں انوملیز اگزیسٹ کرتی ہیں آپ نے انوملیز کو ختم کرنا ہے تینکیو